بہت بہت شکریہ راجہ مہدی علی خان صاحب انیس سو چالیس پچاس اور ساٹھ ان تین دہائیوں میں اردو عدب میں مزائیہ شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھے اور ان کی دوسری خصوصیت جیسا کہ ناشی بھائی نے بتائی کہ وہ ہندوستان کی بمبئی کی فلمی سنت جیسے اور فیام میں ہم بولی ووڈ کہتے ہیں جس کا نام اب مولی ووڈ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ممبئی ہو چکا ہے اور اس کے وہ بہت بڑے نغمانگار تھے تو آئیے پہلے راجہ صاحب کی مزائیہ شاعری کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کے لکھے ہوئے فلمی گانوں کی طرف بھی آئیں گے تو ایک شیر ہے راجہ صاحب کا کہ کہتے ہیں کہ تکیہ پہ شب کو پانی چھڑک کر میں سو گیا تکیہ پہ شب کو پانی چھڑک کر میں سو گیا وہ سمجھی ان کے حجر میں رویا تمام رات ایک اور نظم کے تین اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر میں باقاعدہ نظموں کا آغاز کروں گا یہ ایک بہو کی فریاد ہے غور فرمائیے تین اشارہ آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ یہ ساس ہے کہ شیر چھپا ہے نقاب میں یہ ساس ہے کہ شیر چھپا ہے نقاب میں اللہ کسی کو ساس نہ دے وے شباب میں اور حیرہ ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں سوتی ہے وہ اور سمالتی ہوں سارے گھر کو میں اور رو رو کے یاد کرتی ہوں فادر مدر کو میں دیکھتی ہے ساس ہی مجھے دیکھوں جدر کو میں تو آپ کو اندازہ ہوا راجہ نہیدی علی خان صاحب کی مزائی شارعہ تو آئیے ان کی ایک پوری مزائی نظم سننے کے لیے میں جناب عبدالسطار غزالی صاحب سے درخواست گزاروں کی تشریف لاکر پیش کروں سلام علیکم اور آدھا برزے سب سے پہلے تو میں اپنے عرشد رشید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے لیے اس نظم کا مجھے پتہ نہیں یہ نظم ہے یا غزر ہے اینہا نظم معلوم ہو رہی اس کا انتخاب کیا کیونکہ میں یہاں نہیں تھا اور میں نے انہیں ایک ایمیل بجھا کہ آپ میرے لیے ایک نظم کا انتخاب کیے اور تو خیر انہوں نے ایک بڑی زبردست مجھے ہدایت فرمائی کہ انہیں آپ نے غلطی کوئی نہیں کرنی یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں یہاں نہیں تھا تو اینہا ہاں ایل ٹرائی مائی بیسٹ یہ میرے خانہ خالی کی کوئی نظم ہے اس کے اوپری دزمین ہے یہ پارٹ آف ایٹ تو راجہ مہدی علی خان صاحب فرماتے ہیں اے خالقِ عرض و سما اے خالقِ عرض و سما وقت دعا ہے بندے پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے اچھے یہ اصل میں یہ چور کی دعا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ میرے لیے کوئی انتخاب کی تو کچھ سے there is something suspicious کہ بارہ میں تو حکم کا غلام ہوں اچھا بھی آگے فرماتے ہیں پہلے بھی ہر آفت سے مجھے تُو نے بچایا پہلے بھی ہر آفت سے تُو نے پہلے بھی ہر آفت سے مجھے تُو نے بچایا میرے گھردی یہاں ہر آفت لکھا ہوا ہے پہلے بھی ہر آفت سے مجھے تُو نے بچایا دائم رہا مجھ پہ تیرے الطاف کا سایا میں کوش کروں گا ذرا زیادہ واضح الفاظ میں ادا کروں سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کتوں کو سلایا میرے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے تُو ہی اچھا انصاف کے پنجے سے مجھے تُو نے چھڑایا انصاف کے پنجے سے مجھے تُو نے چھڑایا اور دامِ حوالات میں اوروں کو بھسایا نامی کوئی ڈاکو نہیں نامی کوئی ڈاکو نہیں چھوٹا سا ہوں ایک چور رحم آتا ہے بندوں بے بہت دل کا ہوں کمزور چھے سات سو مل جائے تو بندے کو ہے کافی چھے سات سو مل جائے تو بندے کو ہے کافی وہ چور نہیں ہوں جو کرے وعدہ خلافی اس چھت پہ کمند اپنی میں پھیکوں گا گھما کر ہمت دے مجھے اتنی کے چڑ جاؤں میں فر فر بسم اللہ ارے واہ میں قربان میں قربان کیا خوب لگی ہے کمند اللہ تیری شان میں دوبارہ اس کا مطلب پڑھنا چاہوں گا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دیری سن پرابلم فلو نہیں ہے چل یہ ٹھیک اوکی جنا بہت دوش شکریہ بہت شکریہ غالی صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ یہ نظم جتی میں نے اپنے لئے منتقے کی تھی جگہ نہیں تھی تو میں نے کہا میں آپ کو اپنا اپنی جگہ پڑھنے دیتا ہوں میں نے ان کے لئے چور کی دعا کسی بھی بہانے سے منتقے نہیں کی تھی آئیے ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں مضمون تھوڑا سنجیدہ رہے گا ظاہر ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کے خدمت میں مہدی علی خان کی علمی اور عدبی خدمات ایک ٹوم نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اس کے علاوہ راجہ مہدی علی خان کے ایک رشتے کے بھتیجے راجہ آسد علی خان لاہور میں رہتے ہیں انتفاق سے مجھے ان کا ٹیلی فون نمبر ملیا ان سے فون کر کے میں نے بات کی ان سے بھی کچھ معلومات آسکت ہوئی راجہ صاحب پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک مقالہ لکھ کر اپنی پی ایش ڈی کی سنات حاصل کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آثورٹی ہیں اس بھو ڈاکٹر عبدالقدیر مقضر صاحب لکھتے ہیں کہ بیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں شائروں اور عدیبوں نے چن شائروں اور عدیبوں نے اردو کے تنزیہ اور مزاہیہ عدب کے فروغ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کیا ان میں راجہ مہدی علی خان مرہوم ایک مرد میدان کی طرح نہایتی کلیل عرصے میں خوب شہرت پائی بلکہ بڑی شدت اور کسرت سے کاری کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا ان کی تحریریں ہندو پاک کے مقبول ترین جرائل اور رسائل میں بڑی آب اتاب کے ساتھ شپا کرتی تھی اور دوسری طرف ان کے فلمی نغمات کی گونج بھی فضاؤں میں تھی اس طرح انہوں نے اپنی فنکارانہ انفرادیت کا لوہا منوایا غور کیجئے گا فنکارانہ انفرادیت ایسے لوگ بہت کم ہیں جو فلموں میں بھی گانے لکھ رہے ہیں اور مزاہیہ شاعری بھی کر رہے ہیں تو آئیے ان کی ایک اور مزاہیہ سنتے ہیں جس کا نام ہے خرگوشوں کی غزل خرگوشوں پر کسی نے کبھی کوئی غزل نہیں کہی ہوگی انہوں نے کہی یہ پڑھنے کے لئے میں زحمت دوں گا جناب مبین خلیل صاحب کو سلام علیکم آدھا اجازت خرگوشوں کی غزل کوئی شکاری بار بار بن میں ہمارے آئے کیوں کوئی شکاری بار بار بن میں ہمارے آئے کیوں چونکیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ڈر آئے کیوں گھر نہیں جھوپڑی نہیں کٹیا نہیں مکا نہیں گھر نہیں جھوپڑی نہیں کٹیا نہیں مکا نہیں بیٹھے ہیں جنگلوں میں ہم کوئی ہمیں بھگائے کیوں کان کھڑے کان کھڑے نہ کیوں کریں گھاس میں کیوں نہ ہم چھپیں کان کھڑے نہ کیوں کریں گھاس میں کیوں نہ ہم چھپیں کھٹکا ذرا بھی ہو اگر کوئی کھٹک کھٹک نہ کھٹک بند میں ہمارے جو بھی آئے سیر مزے سے وہ کرے بند میں ہمارے جو بھی آئے سیر مزے سے وہ کرے آئے ہزار بار خود کتوں کو ساتھ لائے کیوں آئے ہزار بار خود کتوں کو ساتھ لائے کیوں امی سے مار کھا کے بھی خوش کوئی کس طرح رہے پانی مزے سے کیوں پیئیں گھاس مزے سے کھائے کیوں کہتا تھا ایک شکاری یہ آئیں گے ہم ضرور یہ کہتا تھا ایک شکاری یہ آئیں گے ہم ضرور یہ جس کو چاہے اپنی جان عزیز بند میں وہ گھر بنائے کیوں چڑیا نہ چہچائیں کل سوئیں گے ہم دو پہر تک چڑیا نہ چہچائیں کل سوئیں گے ہم دو پہر تک بند بند کا مدرسہ کوئی ہمیں جگائے کیوں شکریہ بہت شکریہ خرگوشوں کے جذبات کا اتنا درد مندانہ کسی بھی شہر نے دعوی سے کہہ سکتا ہوں کبھی تذکرہ نہیں کیا ہوتا ہے اور خرگوشوں سے آپ کی محب میں آیا ہی خاطرین وزرات راجہ مہدی علی تبن ایک درویش تھی ڈاکٹر وزیر آغا اردو کا ایک بڑا نام لکھتے ہیں کہ وہ بمبئی کی کاروباری دنیا میں اس بات کو بھولی گئے تھے کہ قدرت نے کتنا بڑا خزانہ ان کی تحویل میں دے رکھا ہے اور اس خزانے کا دفینہ بن کر لوگوں کی نظروں سے دور رہنا اردو عدد کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا راجہ صاحب کو رسائل اور جرائد سے متعرف کرانے کا سہرہ بھی ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ جاتا ہے وزیر آغا انہیں پہلے سے جانتے تھے اور راجہ صاحب کے پہلے مجموعہ کلام جو مزراب کے نام سے بہت پہلے شائع ہو چکا تھا واقف تھے اور ڈاکٹر وزیر آغا راجہ صاحب کی مزایہ شہری کے دل دادہ بھی تھے انہی کی کوشش سے راجہ صاحب کا یہ تنظیہ کلام اردو رسائل اور جرائد کے قردہ سے عدب پر نمودار ہوا راجہ صاحب کا کلام سب مزا سے خالی نہیں ہے اس نظم کی خاص بات یہ ہے آپ غور کیجئے گا کہ اس کے ہر ہر شیر میں کسی نہ کسی شائر کا ذکر کیا گیا ہے تو آئیے یہ نظم سنانے کے لیے ہمارے سامنے تشریف لائیں گے جناب حاتم رانی صاحب جناب حاتم رانی السلام علیکم راجہ مہدی علی خون صاحب کی تخلیق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اجاز تمہاری علفت میں تمہاری علفت میں ہارمونیم پہ میر کی غزلیں گا رہا ہوں تمہاری علفت میں ہارمونیم پہ میر کی غزلیں گا رہا ہوں بہتر ان میں چھپے ہیں نشتر بہتر ان میں چھپے ہیں نشتر جو سب کے سب آزما رہا ہوں بہت دنوں سے تمہارے جلوے بہت دنوں سے تمہارے جلوے خدیجہ مستور ہو گئے ہیں ہے شکر آج آج تم سے آنکھیں ملا رہا ہوں پہن کے بیدی کا گرم کوٹ آج تم سے آنکھیں ملا رہا ہوں بہت سیدھی سی بات میری نجانے تم کیوں نہیں سمجھتی بہت بہت سیدھان رہا ہوں جو حکم دو واجدہ تبسم کا کچھ تبسم میں تم کو لا دوں جو حکم ہو واجدہ تبسم کا کچھ تبسم میں تم کو لا دوں تمہارے ہونٹوں پہ غم کی موجوں کو دیکھ تل ملا رہا ہوں فسانہ عشق مختصر ہے قسم خدا کی نبور ہونا فسانہ عشق مختصر ہے قسم خدا کی نبور ہونا فراق گورک پوری کی غزلیں نہیں میں تم کو سنا رہا ہوں فراق گورک پوری کی غزلیں نہیں میں تم کو سنا رہا ہوں میری محبت کی داستہ کو گدے کی مرد سرگزشت سمجھو میں کرشن چندر نہیں ہوں ظالم یقین تم کو دلا رہا ہوں آخر بند ہے پلا آنکھوں سے تا کہ مجھ کو کچھ آل احسر احمد سرور آئے پلاو آنکھوں سے تا کہ مجھ کو کچھ آل احمد سرور آئے بہت ہے غم مجھ کو عاشقی کے بنا پیئے ڈگ مگا رہا ہوں تمہاری الفت میں ہار مونیم پہ میر کی غزلیں گا رہا ہوں بہت تر ان میں چھپے ہیں نشتر جو سب کے سب آزما رہا ہوں بہت بہت شکریہ نوازش بہت بہت شکریہ تمہاری الفت میں ہار مونیم پہ میر کی غزل سنا رہا ہوں آپ کو موقع لگے تو پڑھئے گا اس میں اور بہت خوبصورت اشار ہیں منفرد کسی نظم آگے چلتے ہیں آئیے راجہ صاحب کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں پنجاب کے ایک شہر کرم آباد میں پیدا ہوئے یہ وزیر آباد کی نسلی کے جگہ ہے آپ کا تعلق ننحیال اور دہدیال دونوں طرف سے علمی اور عدبی گھرانوں سے تھا والد اور والدہ دونوں ہی شاعر تھے بلکہ آپ کی والدہ محترمہ جو کہ حی بے صاحبہ حمیدہ بیگم صاحبہ کے نام سے شاعری کرتی تھی ان کی تعریف ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کی ہے اس کے علاوہ مولانا زفر علی خان زمیدار اخبار والے یہ آپ کے سگے معمود ہیں آپ کے ایک بھائی اور چار بہنیں تھیں اور آپ کی دو بہنیں بھی شاعر تھیں اور آپ کے بھائی راجہ عثمان علی خان یہ مغزن نکالا کرتے تھے رسالہ جو احباب جانتے ہیں کہ مغزن کتنا بڑا عدبی رسالہ ہوا کرتا تھا تو آپ نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور سے فے کیا تھا اور شروع میں آپ زمیدار اخبار سے بھی وابستہ رہے پھر پھول نام کے بچوں کے رسالے کی غیر اعلانیہ ادارت بھی کرتے رہے اور اس رسالے میں آپ دیگر زبان کا ترجمہ بھی شائع کرتے رہے یقیناً جیسا کہ ہوتا ہے آپ کو بھی شیر گوئی کا شعور اپنے بچپن ہی سے تھا اپنے بچپن کی اولی نظموں کے بارے میں ایک دفعہ راجہ صاحب نے بتایا کہ ایک بار خاندان کے چند ستم ضریف بزرگوں نے ان کی خود پٹائی گی اور مختلف قسم کی سزائیں بھی نہیں تو بے ساخت بچپن میں انہوں نے یہ نظم گئی جس کا عنوان تھا بزرگوں کے مظالم دو اشار میں آپ کو سناتا ہوں کہ بچوں پر ظلم کر لو قیامت قریب ہے بچوں پر ظلم کر لو قیامت قریب ہے اب حد سے تم گزر لو قیامت قریب ہے اور ایک دن فرشتے تم کو بھی پیٹیں گے گرز سے یہ بات یاد کر لو قیامت قریب ہے اس طرح کی اور بہت سی ان کی نظمیں ہیں راجہ صاحب اپنی نوجوانی میں تقریبا سترہ سولہ سال کی عمر میں دہلی منتقل ہو گئے اور یہاں انیس سو بیالیس میں آل انڈیا ریڈیو کی دہلی سروس سے باپستہ ہو گئے یہیں آپ کی علاقات سعادت منٹو اور منشی پریم چند جیسے صاحب آنے فن سے بھی ہوئی اور ان سے دوستی ہو گئی یہاں آکر راجہ صاحب اپنے دوستوں کی محفلوں میں اپنی مزاہیہ شاعری سناتے رہے ابھی تک ان کا کلام اخبار و مثال کی جنہ نہیں بناتا تو آئیے ایسی ہی ایک مزاہیہ نظم جس میں بزرگوں کی بزرگوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے ہم سننے کے لیے جنگ میں قیامت قریب ہے جناب زیشان عباسی صدر خانس گزانے کے وہ آئیں اور نظم پیش کریں چار بجے اسلام علیکم اجازت راجہ مہدی صاحب کا ایک کلام ان کی آپ بیتی ہے یا ہم سب کی داستان اس کا فیصلہ آپ اس کلام کو سننے کے بات کہہ سکتے ہیں بیٹھے بٹھائے ہو گئی گھر میں مارک اٹھائی چار بجے بیٹھے بٹھائے ہو گئی گھر میں مارک اٹھائی چار بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تحصیب سکھائی چار بجے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا امی اور اببہ نے مل کر میرا کام تمام کیا آج محلے بھر میں گونجی میری دعائی چار بجے آج محلے بھر میں گونجی میری دعائی چار بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تحضیب سکھائی چار بجے نہ ہق ہم مجبوروں پہ یہ تحمت ہے مختاری کی کتنی خوشی سے ہم نے اپنے پٹنے کی تیاری کی سارے گھر میں ہم نے کیسی دھوم مچائی چار بجے سارے گھر میں ہم نے کیسی دھوم مچائی چار بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تحضیب سکھائی چار بجے بھی ہم سائی تُو کیوں آئی تجھ کو شاید علم نہیں یہ میرے پٹنے کا منظر کوئی اچھی فلم نہیں تُو میرا یہ میٹنی شو کیوں دیکھنے آئی چار بجے میرے بزرگوں مجھ مجھ تحضیب سکھائی چار بجے چائی کی میز پہ میں کچھ نقص نکالے فوڈ میں تھے چائی کی میز پہ میں کچھ نقص نکالے فوڈ میں تھے ہائری خسمت امی ابباب دونوں کچھ ہی موڈ میں تھے بیٹھے بیٹھے ان کو سوجی میری بھلائی چار بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تحضیب سکھائی چار بجے تیرے حکم بنا اعداتا پتہ تک نہیں ہلتا ہے تیرے حکم بنا اعداتا پتہ تک نہیں ہلتا ہے میں تو جانوں تیرے ہی در سے مجھ کو سب کچھ ملتا ہے تینک 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 میرے بزرگوں نے مجھ کو تحضیب سکھائی چار بجے بیٹھے پیٹھے ہو گئی گھر میں مارک اٹھائی چار بجے میرے بزرگوں نے مجھ کو تحضیب سکھائی چار بجے شکریہ زیشان عباسی نے کیا محفل سجائی دو بجے آئی خاتین حضرات آگے چلتے چالیس کی دہائی میں ان کے دوست سادت حسن منٹو جو کسو بمبئی میں تھے اور بمبئی کی فلم دنیا میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے راجہ صاحب کو خط لکھ کر اپنے پاس بمبئی بلا لیا کہ یہاں جاؤ بہت کام ہے منٹو نے راجہ صاحب کو اشوک کمار کی ایک فلم آٹھ دن کے لیے مکالمہ نگاری کا کام دلایا اور اس فلم میں منٹو اور راجہ صاحب نے خود ایک کردار میں ادا کیا یہ فلم تو اتنی کامیاب نہ ہوئی لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ راجہ صاحب کو پتا چل گیا کہ ادا کاری اور مکالمہ نگاری ان کے سے ان کی شادی بھی ہو گئی اور یہ طہرہ سلطانہ بھی خود ایک شاعرہ تھی اور مخفی تخلص کیا کرتی تھی 1946 میں جناب ششی مکر جی یہ فلم ستان سٹوڈیو کے مالک تھے انہوں نے راجہ صاحب کو اپنی فلم دو بھائی کے یہ گانا ہے اس فلم کا یہ گانا دے انتہا مقبول ہوا اور فلم اس صلاح کے مطابق سپر ہٹ ہو گیا اس فلم کا ایک اور دوسرا گانا بھی تھا یہ دونوں گانے گیتا دھت نے گای تھے اور دوسرا گانا تھا میرا سندر سپنا بھی گیا میرا مندر سپنا بھی گیا میں پیم میں سب کچھ خار گئی بے گرد بھی سب اپنے غم دے دو ان آنکھوں قرار آئے محبت ہے شرک زندگی کو کیوں شرک ہم نہیں کرتے دکھوں کو باٹ کر کیوں ان دکھوں کو کم نہیں کرتے تڑپ تڑپ دل کی تھوڑی سی مجھے میرے سنم بے دو اگر مجھ سے محبت محبت ہے محبت ان آنکھوں میں اب مجھ کو کبھی آنسو نظر آئے محبت ان آنکھوں میں اب مجھ کو کبھی آنسو نظر آئے سرا ہس تی رہے آنکھیں سرا یہ ہوت مسکا آئے مجھے اپنی سب ہی آہیں سب ہی دردو علم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو ان آنکھوں کا ہر ایک آنسو مجھے میرے قسم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے شکریہ بہت بہت شکریہ لیکنہ آپ اپنے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا خاندی نظرات 1947 میں تقسیم ہند کے وقت راجہ صاحب کا سارا خاندان بشمول ان کے والدین پاکستان میں ہی تھا لیکن راجہ صاحب اور ان کی اہلیاں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہیں ہندوستان میں بمبئے میں رہیں گے یہ وقت راجہ صاحب کے لئے سک ضرور تھا مگر گزر گیا 1948 میں راجہ صاحب نے چار فلموں کے لئے نقمہ نگاری کی آپ نے شاید ان فلموں کے نام سنے ہوں ایکٹریس شہید ودیا اور زدی شہید جذبہ حب الوطنی پر مبنی ایک فلم تھی جس کے گانے راجہ صاحب نے لکھے تھے اور بے حد مقبول ہوئے خاندین حضرات راجہ صاحب نے یوں تو بے شمار موسیقاروں کے ساتھ مل کر کام کی مگر راجہ صاحب کے جن گانوں نے شہرت دوام پائی وہ وہی گانے تھے جو راجہ صاحب نے ہندوستانی فلموں کے ایک بہت بڑے موسیقار جناب مدن مہن صاحب کے ساتھ مل کر بنائے اس بات کا ذکر ابھی تاشیر صاحب نے بھی کیا تھا مدن مہن صاحب ہندوستانی فلموں کا ایک بہت بڑا نام تھے سرگ لے تال سنگیت ان سب چیزوں کی جتنی پہچان انہیں تھی کم کم لوگوں کو ہوتی ہے میرے لئے اس بات کی سند یہ ہے کہ مدن مہن صاحب ہمارے جناب ناگیش عویدانی صاحب اور جناب تاشیر صاحب کے پسندیدہ موسیقاروں میں شامل ہیں اور ان دو صاحبان فن کی رائے میرے لئے تو کم از کم سند کا ترجہ رکھتی ہے مدن مہن اور راجہ ساتھ کی جوڑی فلمی دنیا کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئی اور انہوں نے مل کر کئی شہکار نغمیں تخلیق کیے اور جن فلموں میں دونوں نے مل کر کام کیا اس کی ایک طویل فیرست ہے اور کچھ نام میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں جیسے ادا مدھوش جاگیر انپڑ آپ کی پرچھائیاں میرا سایا اور وہ کون تھی وغیرہ وغیرہ یہ مشہور فلمیں تھی ان کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے تو انہی دو فنکاروں کا بنایا ہوا گانا یعنی لکھاوا راجہ صاحب کا اور بنایا ہوا مدن مہن کا میں پیش کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر بھی دیتا چلا دیکھیں راجہ صاحب کو تخلیقات کے لئے کسی خاص موڈ کی اور ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دوسری الفاظ میں ان کے نخرے نہیں تھے کبھی گھر کی کوئی نوک جوک کسی گیت میں ڈھل جاتی کبھی روز مارا زندگی کے چھوٹے موڈے واقعات انہیں لکھنے کے لئے مواد فرام کر دیا کر دیتے ایک دفعہ ان کی بیگم ان کے غصے کی وجہ سے ان سے روٹ گئی مقبت تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیگم نے خود ہی انہیں مسکرا کر دیکھا اب کیا تھا راجہ صاحب کی زبان پر بے ساختہ یہ مصرہ آ گیا کہ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے اور آپ سب جانتے ہیں کہ راجہ مہدی علی خان کا لکھا ہوا مدن مہن کا ترتیب کیا ہوا لطا منگیش کر کر گایا ہوا انپڑ فلم کا انیس سو باسٹ کا یہ نغمہ آج بھی صدا باہر ہے اور یہ نغمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے میں ذہن دوں گا محترمہ الماس شبوانی استقبال کیجئے محب کے سامنے پیش کرنے کے لئے میں ذہن دوں گا مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے ہاتھ فینت رو نے سمجھا مل گئے بندے مجھے 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 موسیقی 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 تجھا ملے کے دیکھنے گا میرا سارا ساکھ ہوگا تجھا جہاں چلے گا میرا سارا ساکھ ہوگا میرا سارا میرا سارا ساکھ ہوگا ملے کے دیکھنے گا ملے کے دیکھنے گا تیر دخمے کے دیکھنے گا ملے کے دیکھنے گا تیر دخمے کے دیکھنے گا میرا جاری دیا ہے تیر ساتھ ہر جنم میں تیر دخمے کے دیکھنے گا میرا سارا ساکھ ہوگا تجھا جہاں چلے گا میرا سارا ساکھ ہوگا میرا سارا میرا سارا میرا سارا میرا سارا میرا سارا شکریہ محترم الماس شبوانی صاحبہ خوبصورت بیانے سنانے کا